آمن اسمه دواء و ذکره شفاء حیداری 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 بر محمد آل محمد صلوات ایک اور اہم اعلان سامات فرمالیں کہ دوران مجلس اور جب مجلس ختم ہو ماتم کے دوران اپنے موبائل فون کی حفاظت کیجئے یہاں مجالس کے بعد بہت سارے مومنین ہم سے موبائل کھو جانے کی شکایت کرتے ہیں تو اپنے موبائلز کی براہ خدا خود حفاظت فرمائیں بر محمد آل محمد صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک مدین یاکنا عبدو ایجاکنا استعیم رہدنا صراط المستقیم صراط اللہ دینا نغنتا علیہم غیر المغضوب علیہم اللہ علیہم صلوات محمد و علی محمد اعود باللہ من الشیبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون وَلَا يُحُسِي نُعْمَاءَهُ الْعَدُّونَ وَلَا يُعَدِّي هَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودَ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِعَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وعالی التیبین الطاہرین المعصومین الذین قالوا اللہ انما يريدوا اللہ لیُذہب عنكم الرجس اہل البیت وَيُتَهْرَكُمْ تَتَهِرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الْقَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بقد قال الحكیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا عَنْ أَخْرُجْ قَوْمَكَ مِنَ الدِّلَمَاتِ الْنُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ صَلْوَاتِ اس سے بلند صلوات حدیہ کریں ایک اللہ الرحمن 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 اور ایک ایک قدم آگئے ہیں صلوات محمد و آل محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرِ حیدری حیدری برمحمد و آل محمد صلوات اس سے بلند صلوات سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر پانچ ہے وقت بہت محدود اور تنگ ہے اور آج کی یہ مجلس خاص روحانیت اور معنویت کے ساتھ اپنی اہمیت ہم پر روشنگ کر رہی ہے کہ ہمیں آج کس بی بی کو کس فاتحہ کو کس جیتنے والی ذات کو کس باپ کی بیٹی کو سلام کرنا ہے آج حسینیت کی فتح کا اعلان ہے یہ چہلوں میں امام حسین جو کربلا میں خوربانی دی گئی اس خوربانی کی نتیجے کا دن ہے شام کی فاتحہ جنہوں نے اسی دربار میں کہ جس دربار میں کٹا ہوا سر لایا گیا تھا اسی دربار میں اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کیا آج عالمِ کفر انتہائی پریشانی میں ہے کہ چودہ سو سال پہلے جو ہوا اور ہر سال چہلوں پر خسینیوں کا یہ اجتماع ان کے دروازوں کو آہستہ آہستہ بند کر رہا ہے کفر کے دروازے شرک کے دروازے جبر دھونس روب ظلم اور زیادتی کے رستے بند ہو رہے ہیں معاشرہ عدل کی تلاش میں ہے سماج ظہور کا منتظر ہے وہ بی بی زینب کا بھتیجہ شاید آج بجلس میں آئے ہوئے ہوں کراچی کا یہ اجتماع دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ہے اہمیت کے حوالے سے بھی کمیت کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ جب بیانِ مسائب ہو تو ایسے گریہ کیجئے کہ امامِ زمانہ کی توجہ ہو جائے آج ان کی پھپی زینب کے جیتنے کا دن ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہِ عبراہیم کی پانچ بھی آیت تلاوت کی ہے اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے لقدر سلنا موسیٰ بے آیاتنا بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اپنی آیات کے ساتھ بھیجا انا خروچ قوم کا تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو نجات دو باہر لے جاؤ بچاؤ من الظلمات لنور ظلمتوں سے نور کی طرف ظلمات سے نور کی جانب تاکہ تم اپنی قوم کو لے جا سکو اور وہ جو ظلمات سے نور کی جانب ایک سلوات حدیہ کریں محمد وعال امام پاکستان کی سلامتی سندھ کی بہتری سی ایم سندھ کی صحت اور شفا کے لیے آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند ترس سلوات پڑیں تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ وَدَكِّرْهُمْ بِعَيَامِ اللَّهِ اور بیان کرو انہیں اللہ کے ایام یاد رہے کہ اگر حضرت موسیٰ دریائے نیل سے اپنی قوم کو نکال لے جائیں اور فرعون کی ظلمتوں اور زیادتیوں سے بچا لیں تو وہ بچانے والا دن اللہ کا دن بن جاتا ہے آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے اگر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار کر پار کروا دیں اور انہیں نجات دیں تو وہ دن ایک دن تھا نا ایک ہی دن میں ہوا نا وہ یاد رہے قصہ کچھ ہوں ہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار رہے تھے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی تھا حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا اور فرعون کا لشکر اسی رستے پر اتر رہا تھا رستہ نبی نے بنایا تھا مگر نظر کافروں کو بھی آ رہا تھا اور سلوات پڑھے ذرا محمد و عالمان اور جب حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے رستے پر فرعون اور فرعونی چلنے لگے تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اس رستے سے اپنی قوم کو لے کر گزر گئے مگر ہر نظر آنے والا وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا وہی فرعون اسی رستے پر ڈوبا یعنی کبھی بھی کبھی بھی رستے نہیں بچاتے رہنما بچاتا اگر اگر رستہ بھی سیدھا ہو اور رہنما نہ ہو تو سیدھے رستے پر بھی ڈوبنے کا اندیشہ ہے بگڑنے کا اندیشہ ہے تو اب رستہ اور رہنما میرا مجمع میرے ساتھ ہے رستہ اور رہنما دو الہدہ چیزیں ہیں جب تک رستہ اور رہنما دو الہدہ رہتے ہیں تو یہ اندیشہ رہتا ہے جو میں نے ابھی بتایا لیکن اگر رستہ ہی رہنما ہو جائے اور رہنما ہی رستہ بن جائے یا علی انتا سراتک المستقیم یا علی تم اللہ کا سیدھا رستہ نارے حیدری علی انتا سراتک المستقیم علی انتا سراتک المستقیم علی انتا سراتک المستقیم حیدری اگر رستہ اور رہنما ایک ہو جائے تو بس پھر جب یہ تیہ ہو جائے کہ جو راستہ ہے وہی رہنما ہے جو رہنما ہے وہی راستہ ہے تو پھر اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے علی ان ما الحق وحق ما علی اللہم عدر الحق ہے سو مادار علی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا حق علی حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے لے کر گزرے وہاں حضرت موسیٰ کے لشکر میں ہواریوں میں امتیوں میں چہنے والوں میں ایک ایسا فرد تھا کہ جس کا دوست فیرون کے لشکر میں تھا یہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ لشکر کے آخر میں آنے لگا کہ آخر میں جا کر وہاں آواز نے پاس بولا لے اسے اس دوست سے محبت تھی جو موسوی نہیں تھا اسے اس دوست سے محبت تھی جو علوی نہیں تھا اسے اس دوست سے محبت تھی جو حیدری نہیں تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کی محبت میں ان کے ساتھ ڈوب گیا تھا یہ حضرت موسیٰ کے چھانے والوں میں مگر اس کا حساب فیرونیوں میں ہوگا تو خبردار جوانوں ان سے دوستی مت کرنا جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نارے حیدری اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو دریائے نیل سے گزارا اور وہ جو نجات پانے والا دن تھا وہ دن تو ایک دن تھا نا مگر اس ایک دن کے بعد اللہ نے ایک قائدہ دیا ہے اور قائدہ یہ دیا ہے کہ جیسے یہ ایک دن ہے نجات دینے والا ایسے اور دن بھی ہیں ذکرہم بے ایام اللہ انہیں اللہ کے ایام یاد دلاؤ تو حضرت آدم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ حضرت نو نے جب اپنی امت کو کشتی میں لے کر نجات دلائی تو وہ یوم اللہ حضرت موسیٰ نے جب نیل سے گزارا تو وہ یوم اللہ حضرت ابراہیم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ مصطفیٰ سرکار نے جب حجرت کر کے اپنی امت کو علی مولا نے جب اپنے دور میں نجات دلائی تو وہ یوم اللہ امام حسن نے جب صلح کی تو وہ یوم اللہ اور اسی طرح امام زہن العبدین نے جب دربار شام میں قدم رکھا تو وہ یوم اللہ امام محمد باقر نے جب مدرسہ کھولا تو وہ یوم اللہ امام جعفر صادق نے جب علوم عام کیے تو وہ یوم اللہ امام موسیٰ قاظم نے جب اپنے حلم سے امت کو رہنمائی عطا کی تو وہ یوم اللہ امام رضا نے جب ولی اہدی قبول کی تو وہ یوم اللہ امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اللہ کی رضایت پر راضی رہ کر دکھایا تو وہ یوم اللہ امام علی نقی علیہ السلام نے جب اپنے تقویٰ اور نقاوت سے امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ امام عسکری نے جب جلالت دکھائی تو وہ یوم اللہ امام زمانہ جب غیبت میں جا رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو وہ یوم اللہ یہ اتنے زیادہ یوم اللہوں میں ایام اللہ میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم آشورہ ہے نیرے حیداری 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 محمد صلوہ وہ آشور کا دن وہ آشور کا دن اللہ کا دن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا دن کیسا گزرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے دن کہاں تھے آپ کہتے ہیں آج کا دن میرا بڑا اچھا گزرا دن تو اس کے ہوتے ہیں جس کی عمر ہوتی ہے اور جس کی عمر ہوتی ہے اس کی ولادت ہوتی ہے اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے اور اللہ لم یلد ہے ولم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اللہ کے ہاں ایام کا کیا مطلب ہے اللہ کے ایام کا مطلب جس دن اللہ ثابت ہو جس دن اللہ کو مانا جائے اللہ کو مانے جانے کے دن کو یوم اللہ کہتے ہیں تو بتائیے تاریخ بشریت میں تاریخ عبدیت میں کون کون سے دن تھے جن دنوں میں اللہ کو مانا گیا وہ کچھ میں نے آپ کو اشارتاً ایک مضمون آپ کے حوالے کیا تحقیق کرنا مطالعہ کرنا ہم سب کا کام ہے مگر ان سارے ایام میں جو سب سے بڑا یوم اللہ ہے سب سے بڑا دن ہے وہ یوم فتح ہے جناب زینب اس لیے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح امام حسین کی قربانی بھی تاریخ میں کہیں رہ جاتی ہے اگر اصحاب اخدود کا نام قرآن نے نہ لیا ہوتا سورہ بروج میں تو ہمیں تو یہ نام بھی پتا نہ چلتا کہ ان کے ساتھ تاریخ میں انسانیت اور اصلاح سماج کی خاطر اصلاح سماج کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ مگر تفصیل اس کے نتیجے اس کا دن کون سا تھا اسے کوئی بناتا ہے کوئی آت نہیں کربلا کا واقعہ بھی تاریخ میں گم ہو جاتا اگر سیدہ زینب نہ ہوتی بی بی سینب کو اپنی بجودی کا سبوت دیتے ہوئے لبیک یا سینب لبیک یا سینب لبیک یا سینب لبیک یا سینب بان محمد آل محمد صلوات آپ سب کی سلامتی کے لئے ہیں خواتین کو اللہ نے ایک جوہر دیا ہے اور خواتین کی سرداری بنامے سیدہ زہرہ ہے خاتون کے چار روپ ہوتے ہیں چار عنوان ہیں چار تصویریں ہیں چار کردار ہیں ایک خاتون کا پہلا کردار تمہید زندگی ہے ایک خاتون کا دوسرا کردار اصل زندگی ہے ایک خاتون کا تیسرا کردار نتیجہ زندگی ہے اور ایک خاتون کا چوتھا کردار حسن زندگی ہے آپ نے دیکھا کہ ہر کردار کے ساتھ زندگی جڑا ہوا ہے یعنی خاتون یعنی زندگی وہ جو تمہید زندگی ہے خاتون جب روپ اپناتی ہے پہلا جب اس کا کردار سامنے آتا ہے تو وہ تمہید زندگی ہے جسے بیٹی کہتے ہیں جینے کا جس کو دیکھ کر شوق ہو جس کی وجہ سے زندہ رہنے کا حوصلہ ہو جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر کی زندگی کی رونق نہیں ہوتی جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ ہے تمہید زندگی ہے جس گھر کی پہلی اولاد بیٹی ہو حدیث میں آیا ہے کہ اس کی فضیلت ان سے زیادہ ہے کہ جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہو بیٹی زندگی لاتی ہے گھر میں بیٹیوں سے رونق بڑھتی ہے گھروں اور خاندانوں کے اندر مگر عزیزوں میں ایک جملہ ضرور کہتا گزروں گا کہ ابھی زمانہ جائلیت شاید ختم نہیں ہوا اور اگر ختم ہو گیا ہے تو اثرات ابھی بھی باقی ہیں اس لیے کہ زمانہ جائلیت میں بیٹے کے ہونے پہ جشن منایا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا آج بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا یعنی اس کے بدن کو قبر میں نہیں لٹایا جاتا اس کے احساسات کو درگور کیا جاتا ہے اس کے جذبات کو دفنایا جاتا ہے بیٹی کے سامنے ہی کہتے ہیں ماں باپ کے دعا کرو اللہ ہمیں بیٹا دے دے یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی سن رہی ہے کہ جس کے ہونے پر ماں باپ راضی نہیں ہے اگر تمہیں اولاد نرینہ کی دعا بھی کرنی ہے تو کم سے کم یہ بھی سوچ کر دعا کیا کرو کہ جس کے سامنے تم اس عارضو کا اظہار کر رہے ہو وہ تمہاری اس دعا کو اپنے لیے احساس کم تری کا سبب جانے گی پھر تیسری بیٹی ہو جائے تو گردنیں لٹک جاتی ہیں ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بات رہے تھے کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں آپ چھٹی بیٹی پہ بھی خوش ہیں کہنے لگے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے پڑھے پڑھائی پڑھی پڑھائی اولاد دے رہا ہے اس لیے کہ بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے بیٹی تہذیب پڑھ کر آتی ہے بیٹی جذبات پڑھ کر آتی ہے بیٹی محبتوں کو پڑھ کر آتی ہے اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے بھئی توجہ چاہوں گا اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں کہ جن کے آنے پر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے میں حوصلہ ملتا ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں بیٹی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی یہ تمہید زندگی ہے یہی خاتون جب روپ بدلتی ہے اور اپنا کردار بدلتی ہے تو یہ ہے اصل زندگی جسے زوجہ کہتے ہیں گھروں میں گھر معاشرہ گھروں سے بنتا ہے اور گھر زوجہ سے چلتا ہے جن گھروں میں زوجہیں شہروں کے لیے اور شہر زوجہوں کے لیے اجنبی ہوں ممبر کی زبان میں بولوں گا توجہ آپ کی ہوگی جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں ان گھروں میں اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی لہذا جتنا وہ میاں بیوی کے اندر تعلق معقول دیکھتی ہے اولاد اتنہ ہی اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے اگر گھر میں شہر کے آنے پر ایک خوف حاکم ہو جائے تھر تھری تاری ہونے لگے تو یہ شہر نہیں شاید کوئی جلاد آ رہا ہے جس کا اپنے گھر والوں سے اخلاق اچھا نہ ہو اور جس کی زوجہ کا اپنے شہر سے اخلاق اچھا نہ ہو وہ گھر نہیں ہے جہنم ہے گھروں کو جنت بنانے کا نسخہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو والی و بطول کے گھر سے ملتا ہے ان کی ان کی سیرت پر عمل کرنے سے ملتا ہے یہ ہے اصل زندگی جسے زوجہ کہا جاتا ہے پھر یہی خاتون میں مختصر کر رہا ہوں یہی خاتون جب اپنا اور کردار بدلتی ہے تو یہ ہے نتیجہ زندگی جسے ماں کہا جاتا ہے اب وہی خاتون جو زوجہ تھی وہاں ماں بن گئی ہے اور جیسے ہی یہ ماں بنتی ہے تو اس کے اندر دو صفتیں روشن انداز سے بڑھ جاتی ہیں آ جاتی ہیں ایک صفت سخاوت ایک صفت شجاعت ماں بننے کے بعد یہ خاتون شجا بھی ہو جاتی ہے اور ماں بننے کے بعد یہ خاتون سخی بھی ہو جاتی ہے جو کل تک بچا بچا کے رکھ رہی تھی اب نکال نکال کے کھلاتی ہے جو کل تک بات بات میں گھبراتی تھی اب وہ بہت ہی اتمنان کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہے اس لیے کہ صاحبِ اولاد ہو گئی ہے اس لیے کہ اس کی گود میں اس کا بچہ آ گیا ہے یہ اولاد کی وجہ سے جو ماں کا کردار سامنے آتا ہے جسے نتیجہ زندگی کہتے ہیں یہ بہت بڑا کردار ہے مجلس میں میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں قوم کی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں توجہ کریں میرے بیان پر ہر کردار میں اہلِ بیت نے ہمیں رہنمائی عطا کیے بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے زوجاؤں کو کیسا ہونا چاہیے ماں کو کیسا ہونا چاہیے میری محترم بی بیو یہ بچہ تمہاری گود میں امانتِ پروردگار ہے اسے اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے نہ جانے کب واپس لے لے امانت میں خیانت اہلِ بیت والوں کا کام نہیں ہے امانتداری اور اللہ کی امانت کو جیسا تھا ویسا رکھنا توجہ امانت کا کیا مطلب ہے امانت کا مطلب یہ ہے کہ امانت جیسی دی جائے ویسا ہی لوٹایا جائے اگر آپ کے پاس کوئی رقم امانت رکھوائے تو جو نوٹ تھے وہی رہنے چاہیے جو آپ کے پاس مثلاً زیورات رکھوائے وہی ہونے چاہیے اس کے بدلے میں اس جیسے نہیں جیسا تھا ویسا رکھا جائے اولاد ماں باپ کی گود میں امانت ہے تو جیسا اللہ نے دیا تھا ویسا ہی رکھنا ہے اللہ نے کیسا دیا تھا یہ چھوٹا سا بچہ اگر کچھ کر دے تو کہتے ہیں چھوڑو معصوم ہیں یہ اگر کسی کا شیشہ توڑ دے تو اس سے درگزر کرتے ہیں یہ معصوم ہیں یہ بچہ جتنا اللہ کی عطا کے دور سے قریب ہوتا ہے ہم اسے معصوم بولتے ہیں یعنی اللہ نے اسے گناہوں سے بچہ ہوا دیا تھا اور اب ہمارے ہاتھ میں امانت ہے یہ گناہ کا عادی نہیں تھا یہ گناہ سے عاشنا نہیں تھا اسے اللہ نے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا اب اسے ویسا ہی رکھنا ہے جیسا دیا تھا اب کس نے کتنا اس میں محنت اور کام دکھایا کام کیا وہ ایک علیدہ بحث ہے مگر عزیزو ذرا غور کریں قصہ یمنی کے نیچے قصہ یمنی کے نیچے حسنین جب آ رہے ہیں تو یہ سیدہ اور علی مولا کا کمال ہے کہ اللہ نے جیسا دیا تھا ایسا رکھا ماں کا کام اپنی بچے کو گناہوں سے ناشنا کرنا اور نیکیوں سے آگاہ کرنا یہ ماں کا اور باپ کا کام ہے پھر یہ نتیجے زندگی تک پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کمال ہو گیا مگر عزیزو اللہ کی مسلحت یہ تھی کہ سیدہ تینوں عنوانوں میں کمال پر تھی ہیں تمہید زندگی اصل زندگی نتیجہ زندگی مگر سیدہ کہ ہاں اللہ نے ایک عنوان نہیں رکھا تاکہ ضرورت محسوس ہو ایک اور بی بی کی اور وہ عنوان حسن زندگی جسے بہن کہا جاتا اللہ نے سیدہ کے بھائیوں کو لے دیا بچپن میں اب ثانی زہرہ کی ضرورت پڑے گی لہذا ثانی زہرہ وہ جو بہن اور بھائی کے رشتے کو کمال پر پہنچائے عروج عطا کرے میراج عطا کرے بہن اور بھائی کے رشتے کو بہن اور بھائی کے رشتے کو میراج عطا کرنے کے لیے جناب زینب شام آگئی حدیث عشق دو بابست کربلا اودم عشق یکہ حسین رقم کرد دیگر زینب عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں ایک کربلا ہے ایک دم عشق ہے ایک کو حسین نے لکھا اور ایک کو بی بی زینب نے لکھا مگر رونے والوں امام حسین کی حدیث عشق دو محرم کو شروع ہوئی اور دس محرم عصر کے وقت جب میرے مولا کے گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا اور ہر ضربت پر حسین مولا اللہ کا ذکر کر رہے تھے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علا ملت رسول اللہ تو بالی اکا انکا انت تواب الرحیم انہ لاللہ و انہ الہ راجعون یہ وہ الفاظ ہے جو امام حسین کے گلے پر جب خنجر چل رہا تھا تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے سنے حسین کا اتمنان حسین کا اتمنان یوم اللہ ہے مگر جب خنجر چل رہا تھا تو ٹیلے پہ کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار سر پر ہاتھ رکھ کر اعلان کرتی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے بگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ حسین کو اپنے دوش پر لائے ہاں پسر سعد نے اگر کہا بھی تو یہ کہا زلجنہ کو کوئی تیر نہ مارے میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرخ کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا یہ تو یاد رہا کہ نبی گھوڑے پر بیٹھتے تھے مگر رونا جائز ہے جو رونے آیا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا چہلوم کے مجلس ہے میں سال بھر آپ کی نوکری میں رہتا ہوں مگر سب سے زیادہ گریہ چہلوم کے دن ہوتا ہے چہلوم کے مجلس میں ہوتا ہے اور شاید اس کا سبب یہ ہے یہ وہ مجلس ہے جس میں زینب کھل کے روئی ہے یہ وہ مجلس ہے جس میں رباب پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے جناب لیلہ چہلوم کے دن کھل کر روئی ہیں ایک اور رونے والا ہے امام زین العابدین مگر ازدار جملہ سمحل کے لیجئے ایک رونے والی تو زندان شام میں مر گئی اب رونے کی آواز اس بچی کی نہیں آتی عجر و کمال اللہ حق ہے حق ہے ایسے گریہ میری بی بی زینب عصر آشور سے چہل لن تک مسلسل امتحان دیتی رہی آسر آشور کا وہ امتحان کیا کم تھا جب گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور بہن بھائی کو زبہ ہوتے دیکھ رہی تھی آسر آشور کا امتحان کیا کم تھا جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اجر اجر کم اللہ اجر اجر وہ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے میری بیبی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے دو قدم آگیا کہ کہتی ہے اگر بازار نہ ہوتا تم میں بتاتی حسین کی بہن کون ہے بیبی کی آواز آئی ام حبیبہ پہ چان حجر و کم اللہ حجر و کم اللہ کوفے کا دربار یہ جناب زینب کا امتحان خافلہ پندرہ محرم کو کوفے سے چلا اور پہلی سفر کو شام پہچا میں نے ایک لمحے میں پندرہ دن بیان کر دیا میں نے کیا کہا پندرہ محرم کو کوفے سے چلا پہلی سفر کو شام پہچا کتنی دیر لگی مجھے بول میں حسین کے بچے اوٹوں سے گرتے رہے اوٹ بچوں پہ پیار لگ تیر کبھی سکی نہ گری شام شام آگئی شام کا بازار آگیا لوگوں کو عجدہ ہام غیرت مندو یہ مجموع غیرت مندو کا مجموع آپ نے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹایا ہوا اللہ آپ کی بی بیوں کے پردے محفوظ رکھے اگر ہمارے سامنے کوئی اجنبی ہمارے گھر کی عورت کی طرف دیکھ لے ہمارا دن نہیں گزرتا سلام ہو امام سجاد پارا جب ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا بی بی بھائی سے لپٹ گئی کہ بھائی یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمیں کنیزی میں مانگا جائے گا جلدی جلدی سخت جملے کہہ رہا تھا تو انہیں روتے ہوئے آواز دی اور کہا آہستہ پڑھو ہمیں رونے تو دو تم اتنے سخت جملے اتنی جلدی بول رہے ہو وہ آہستہ آہستہ پڑھنے لگا جب اس ایک جملہ کہا تو جملہ ایسا تھا کہ وہ چیخ مار کے روئے اور تین گھنٹے بے ہوش رہے وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے یہ آپ کا صدائے گریہ امام سجاد کو بڑا عزیز ہے میں آپ سے کہوں گا جلوس نکلے تو کسی کو دھکا نہ لگ جائے کسی کو کوہنی نہ لگ جائے کیا معلوم امام سجاد آئے وے ہیں خواتین سے بھی کہوں گا ذرا ہوش یار ایک دکھیہ ماں اپنے ساتھ چار سالہ پوتی گولاتی ہے وہ بچی پوچھتی ہے دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ بی بیوں کو حلقے میں بی بیوں کے حلقے میں جناب زینب کھڑی ہیں امام سجاد زنجیروں میں بندھے کھڑے ہیں اچانک ایک تشت لاکھے رکھا جاتا ہے یزید ایک چھڑی سے تشت کا رومال ہٹاتا ہے جب رومال ہٹتا ہے تو حسین کا کٹا ہوا سر رومال ازد ازد ازدار و قیامت کا جملہ ہے اللہ کرے بیان کر جاؤں کہ ایک مرتبہ وہ چھڑی حسین کے لبوں تک آئی امام حسین کے صفید دندان ان پر وہ چھڑی پہنچی تو زید ابن ارقم نامی صحابی کھڑا ہو گیا اور آواز دیکھ کر کہا لقد رائے تو شفت آیا رسول اللہ علیہ اے یزید یہ چھڑی ہٹا میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے جڑتے دیکھا زینب اسیر ہو گئیں ایک چھوٹی سی بچی روزانہ بابا کو یاد کرنے والی بیٹی ایک رات سوتے سوتے اٹھی کبھی زندان کے اس کونے میں تو کبھی اس کونے میں کبھی ماں کو آواز دی تو کبھی پھوپی کو کبھی چچی کو آواز دی تو کبھی بیڑی بہن کو اور کبھی آ کر بھائی تھے اور سکینہ کے بین پر پورا قافلہ رونے لگا جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو یزید کے حرام میں خلل پڑا سر حسین بھیج دیا وہ جو بابا کو روزانہ یاد کرتی تھی جب سر لاکر کنیزوں نے رکھا روم آل ہٹایا تو دور سے سر کو دیکھ تو ہو گئیں مگر پیروں میں دم نہیں تھا زمین پر بی بی گری بی بیوں نے سار آ دیا پھر گری اور گرتے اٹھتے بابا کا سر جا کر لیا اپنی آغوش میں لے کر کہا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کٹی بابا یہ آپ کے رکھ سار پہ کس کا خون ہے بابا یہ آپ کی پیشانی پر کس نے پتھر مارا پھر کہا بابا مجھ سے بھی پوچھئے میرے گوشوارے چھین لیے مجھے تماجے مارے بابا بابا کہتی کہتی بچی خاموش ہو گئی امام سجاد قریب آئے نبض پر ہاتھ رکھا آواز اِن اللہ زندان شام سکینہ کا جنازہ سبب بنا کہ بی بیوں کو رہائی ملی جناب زینب نے مطالبہ رکھا ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں ہمارے ساتھ ایک ایسا رستوں سے عاشنا فرد کیا جائے جو ہمیں کربلا سے مدینہ پہنچائے اور ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں یزید نے کہا زین اللہ بیدین تبرکات لوٹ کر کوئی کہیں لے گیا کوئی کہیں لے گیا ان تبرکات کی رقم بتاؤ تو میں دینے کو تیار ہوں امام امام بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس شادر کی قیمت ادا کرے جو میری پھوپی زینب کے سر سے اتاری گئی عجر و کمل اللہ میں آخری منزل بیان پر ہوں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے کہاں ہم آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کریں گے جو آپ کو مدینہ پہنچائے گا ایک گھر بھی آپ کو دیتے ہیں جناب زینب نے دس دن تک شام میں ماتم کیا شام کے دہاد دہاد کی عورتوں کو حسین سے آشنا کیا اور جب یہ ماتم جاری تھا تو ایک دن اعلان ہوا کہ تبرکات کچھ واپس آئے ایک گھٹڑی لاکھے رکھی گئی جناب زینب نے اسے کھولا تو چادریں نظر آئیں ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بھابی لیلہ عجر 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 آپ کی چادر واپس آگئی ایک اور چادر اٹھائی تو آواز دی بھابی ام فروا آپ کی چادر بھی واپس آگئی عزاداروں سنیں گے ایک چھوٹی سی چادر جناب زینب نے اٹھائی قبر سکینہ پر پھیلا دی سکینہ تمہاری چادر بھی آگئی محمل تیار آخری جملے محمل تیار جناب زینب نے دیکھا رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں ہماریوں پر فرمایا زین العابدین اے جعلو ہا سودا حتی عالم ناس نہنو فی ازا اولاد زہرہ اے زین العابدین یہ نے کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے ہماری سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں حسین کے حضادار جا رہے ہیں کالے علم اور کالے کپڑوں کا فلسفہ جناب زین نے دیا محمل تیار امام سجاد نے فرمایا پھوپیا ماں ساری بیبیاں بیٹھ گئیں فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہیں پیچھے پیچھے ساری بیبیاں امام سجاد نے زندان شام میں خدم رکھا تو کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو قافلہ تیار ہو گیا ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں بی بی نے فرمایا جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے قافلہ تیار ہیں فرمایا زینب میرا مدینہ میں کون ہے میرا والی کربلا رہ گیا میری بچی اکیلی ہے امام سجاد نے فرمایا اممہ آئیے محمل میں بیٹھئے امام سجاد کے حکم میں محمل میں آکے بیٹھیں قافلہ چلنے لگا شام کے دہات کی عورتوں نے آواز جناب زینب نے محمل کا کچھ پر تہٹایا اور آواز دے کر شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی ساری بی بیوں نے کہا بی بی حکم کریں گی فرمایا ہماری سکینہ کو اکیل آنا چھوڑ رہا اللہ آپ کو شام لے جائے اب جب شام جائے نا تو جالی بڑی آئیں لاکے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑتی ہیں تمہاری پھپی سے وعدہ کیا تھا یا حسین جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آواز جبردہ سر چھنی میں صدا دیتی رہی او نہ آیا آغاز جبردہ سر سر چھنی میں صدا دیتی رہی او نہ آیا آغاز جبردہ سر سر چھنی سر صدا دیتی رہی سر نہ آغاز آل مران آغاز آل مران مران آل آل مران آل سر آلا آل مران آل آل مران مران آل مران آل آل آگئی نامِ علام لٹ گئے اہلِ حرام ریت پر جلتے ہوئے ہو گیا تھنڈا علام پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آگئی بابا علی یا حسین جب ردا سے سچنی میں صدا دیتی رہی اونا یا آوازی جب ردا سے سچنی میں صدا دیتی رہی دنیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین علم رانہ اور نے نانی کا لے بین قید ہوئے جبردہ سے سچنی میں صدا دیتی رہے جبردہ سے سچنی میں صدا دیتی رہے کیا کہوشے میرے میرے دام کو لیے یہ مسلمہ سارے شہر در شہر گئے خلقہ تے دیو فاکہ بھی خلقہ تے دیو فاکہ بھی خلقہ تے دیتی بطول میں صدا دیتی جبردی ٹھیک 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 ٹھ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 ہوتا یا کھانا تالا ان صدیبیں تو بھی مجھ سے بھی نہیں کے لئے بھائیہ امانا جی جھوڑا یا بازی چھوڑا سر سے شکری میں سردہ دے دیتی میں سردہ دے دیتی موسیقی 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 موسیقی